پانچ لائن کے معزز دوستو اسلام علیکم لرزہ تاری پاک فوج کا شکریہ پاکستانی پرچم بھی لہرائے جانے لگے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بڑی فتح عطا کر دی آرمینیا اور آزربائی جان میں جنگ بندی کی صورتحال کیا ہے اور ہلاکتوں میں کس قدر اضافہ ہوا کیا اب بھی حملے جاری ہیں آئیے تازہ ترین تفصیلات جان لیتے ہیں تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانے معزز دوستو آزربائی جان نے آرمینیا کے زیرے قبضہ ایک اور علاقے کو فتح کرنے کا اعلان کیا ہے تفصیلات کے مطابق آزربائی جان کے صدر کی جانب سے اپنی قوم کو ایک اور خوشخبری سے سنائی گئی ہے ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم نے فضولی شہر کے ساتھ ساتھ مزید علاقوں کو بھی آزاد کروا لیا ہے اب یہاں پر موجود مساجد سے دن میں پانچ وقت اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوگی آزربائی جان کے صدر کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر کہتے ہیں کہ آرمینیا کی فوج ہماری سرزمین سے فوری قبضہ چھوڑ دے اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو جنگ بندی ممکن ہے وگرنا ہم اپنی سرزمین کا ایک ایک انچ ٹکڑا بھی حاصل کریں گے ہم جواب میں کبھی بھی آرمینیا کے شہریوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے بلکہ دشمن کو میدان جنگ میں ہی جواب دیا جائے گا دوسری جانب غیر ملکی خبر اصان ادارے کی رپورٹ کے مطابق آرمینیا اور آزربائی جان کے مابین جنگ بندی کی دوسری کوشش بھی بظاہر ناکام ہو گئی ہے نگور نو کارا باغ کے مختلف حصوں میں پیر کو بھی مسلح جھڑپیں جاری رہیں حریف ممالک آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان نگور نو کارا باغ میں ستائی ستمبر سے شدید جھڑپیں جاری ہیں جن میں اب تک سینکڑو شہری اور فوجی ہلاک ہو چکے ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے تازہ معایدے پر ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب عمل درامت شروع ہونا تھا تاہم جھڑپوں کے بعد فریقین نے ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا نگور نو کارا باغ کے مختلف حصوں میں اتوار اور پیر کو بھی مسلح جھڑپیں جاری ہیں اس جنگ میں اب تک آزربائی جان کا پلڑا بھاری ہے معزز خواتینوں حضرات تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نگور نو کارا باغ میں جنگ بندی کے باوجود حملوں کا سلسلہ جاری ہے آزربائی جان اور آرمینیا نے ایک دوسرے پر تازہ حملوں کا الزام لگایا ہے آزری وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آرمینیا کی افواج نے رات گئے چار اضلاع کے مختلف علاقوں میں شلنگ کی جبکہ آزربائی جان کے حضر کہتے ہیں کہ آزری فورسز نے کارا باغ کے مزید تیرہ علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے دونوں ملکوں سے نئی جنگ بندی کی مکمل پاسداری کا مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے آرمینیا اور آزربائی جان سے مطالبہ کیا کہ وہ نگور نو کارا باغ کے تنازے پر تازہ جنگ بندی کا احترام کریں سیکٹری جنرل کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ شہریوں پر ہلاکت خیز حملے قطن قبول نہیں فریقین کو انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی پاسداری کرنی چاہیے اور بلا تاخیر مذاکرات شروع کریں یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ نگور نو کارا باغ کے مقبوضہ علاقے میں آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان جنگ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جس کے مطابق آرمینیا کے فوجی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے دوستو تفصیلات کے مطابق آزربائی جان اور آرمینیا میں جنگ کے دوران نگور نو کارا باغ کے معاملے پر آزری فوج کے حملے کے بعد آرمینی فوج کے میدان چھوڑ کر بھاگنے کی ویڈیو سامنے آگئی ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ آرمینیا کی آرمی بھاگ رہی ہے اور آزربائی جان فوج اس کا پیچھا کر رہی ہے ویڈیو میں یہ بھی دیکھا گیا کہ آرمینیا کے فوجی لڑائی کے دوران آزربائی جان کے فوج کے حملے سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں آرمینی فوج ٹینکس اسلحہ اور دیگر سازو سامان چھوڑ چھاڑ کر اپنی جان بچانے کے واسطے بھاگتی دکھائی دے رہی ہے اس ویڈیو نے سوشل میڈیا سمیت دیگر پلیٹ فارمز پر دھوم مچا رکھی ہے اور آزری فوج کو بہادر افواج کی فیرست میں شمار کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے نہایت بہادری سے آرمینی فوج کو شکست دی تاہم خبر یہ بھی ہے کہ آرمینیا کی جانب سے مسلسل آزربائی جان کے رہائشی علاقوں میں عام شہریوں پر میزائل حملے جاری ہیں آرمینیا اپنے فوجیوں کو غیر قانونی طور پر مقبوضہ زمین پر بھیج رہا ہے عالمی برادری مسلسل جے مطالبہ کر رہی ہے کہ آرمینیا فوری طور پر آزربائی جان کے مقبوضہ علاقوں سے اپنے فوجی واپس بلائے یاد رہے کہ آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان نگور نوکارا باغ کے متنازع علاقے پر تین ہفتوں سے جنگ جاری ہے جس میں اب تک سینکڑوں فوجی مارے جا چکے ہیں جبکہ آرمینیا نے رہائشی علاقوں پر بھی میزائلز دا گئے معزز دوستو یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر سے بھی شناسائی دیتے چلیں کہ آرمینیا کی خلاف جنگ میں پاکستان نے اپنا وزن آزربائی جان کے پلڑے میں ڈال کر آزری قوم کے دل جیت لئے ہیں اور اب وہاں پاکستانی پرچموں کی طلب بڑھ گئی ہے آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان نگور نوکارا باغ کے تنازع پر جنگ کئی ہفتوں سے جاری ہے اور آرزی جنگ بندی کے باوجود آرمینیا کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا پاکستان اور ٹرکے آرمینیا سے جنگ کے معاملے پر آزربائی جان کی پہلے دن سے حمایت کر رکھی ہے جس کے باعث دونوں ملکوں سے اظہار جگتیتی کے لیے باقوں کے گھروں کی بالکونیوں میں دونوں ممالک کے پرچم لہرائے گئے تھے پاکستان کی حمایت کے بعد آزربائی جان میں پاکستانی جھنڈوں کی طلب میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جس کی تصدیق پاکستان میں تینات آزری سفیر علی علی زادہ نے کی ہے اپنی ٹویٹ میں آزری سفیر کا کہنا ہے کہ آزربائی جان میں لوگ ترکی اور پاکستان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور اسی وجہ سے پاکستانی جھنڈوں کی طلب بھی بڑھ گئی ہے جو واقعی خوش آئند بات ہے دوسری جان وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اتوار کو اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ نگورنو کاراباغ تنازے میں علاقائی سالمیت اور خودمختاری کے تحفظ کرنے پر آزری فوج کو سلام پیش کرتے ہیں پاکستان سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں نگورنو کاراباغ کے حل کے لیے آزربائی جان کے ساتھ ہے دوستو وزیراعظم پاکستان کا یہ بیان آرمینیا کے وزیراعظم کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے نگورنو کاراباغ کی لڑائی میں پاکستانی فورسز کے شامل ہونے کا دعویٰ کیا تھا آرمینیا کے وزیراعظم نے روسی ٹی وی کو دیئے گئے انٹرویو میں کہا کہ نگورنو کاراباغ میں پاکستان کی سپیشل فورسز بھی آزری فوج کے ساتھ لڑائی میں شامل ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا انٹرویو کے دوران آرمینیا کے وزیراعظم سے پوچھا گیا کہ پاکستانی فوج کے اس جنگ میں شریک ہونے سے متعلق ان کے پاس کیا ثبوت ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ بعض اطلاعات کے مطابق پاکستان کی سپیشل فورسز مبینہ طور پر اس لڑائی میں شامل ہیں تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں آرمینیا کی طرف سے کیے جانے والے غیر ذمہ دارانہ پروپیگنڈے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس دعوے کو مسترد کیا تھا ناظرینِ گرامی اس جنگ کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کیا اس جنگ نے پاکستان اور آزری قوم کو مزید قریب کر دیا ہے اور ترکی اور آزربائی جان مستقبل میں ایک نیا اتحاد بنا سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا پوری امید ہے کہ آج کی جی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائے کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ نگے بار